اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ ویلکم ہشہ مدید تو جی اس وقت دیوٹی پہ ہوں اور ایک سٹیشن پہ کھڑی ہوں تو بس یہ ایک ہی لاسٹ میرا ٹور رہ گیا تو اس کے بعد پھر مجھے چھوٹی ہو جائے گی اور پھر گھر چلیں گے تو بس ابھی اپنا یعنی کہ دس منٹ ہے میرے ابھی سٹیشن پہ نا تو بس کھڑے ہو کے تو دیکھ رہی ہوئی دو در لوگوں کو اور ساتھ میں اپنی کوفی انجوائی کر رہی تھی تو یہاں میں نا یہاں روزانہ میں دیکھتی ہوں کہ دو تین لیڈیز کھڑی ہوتی ہیں تو یہ نا ان کے پاس بائبل کے اوپر نا بکس ہوتی ہیں تو وہ پھر لوگوں کو نا یعنی کہ بتاتی ہیں بائبل کے بارے میں نا اردو میں بھی ہے ان کے پاس نا بکس تو یعنی کہ یہ نہیں کہیں گی پکڑ پکڑ کے کہ آؤ بائبل پڑھو یہ اس کے بارے میں لیکن جو انٹرنسٹ رکھتا ہے نا وہ خود ان کے پاس چلا جاتا ہے تو جی یہ دیکھیں یہ ٹینکر آیا ہوا ہے پانی والا اچھے ہاسی نکل آتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہفتے میں ایک دفعہ یہ ضرور ٹینکر آتا ہے اور آ کے نا تو یہ دیکھیں نا انہیں درختوں کے ساتھ نا یہ بیگز لگایا ہوئے ہیں پانی والے نا واتر بیگز ان کو بولتے ہیں تو ان میں پانی بھر دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پانی پورے ہفتے میں یا پندرہ دن کے بعد نا موسم کے حساب سے اگر تو بہت گرمی ہے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ یہ لگاتے ہیں اور اگر نورمل موسم ہے تو دو ہفتے بعد بھی لگاتے ہیں اور سم ٹائم یہ ایک مہینے میں بھی پانی آگے نا بھر دیتے ہیں ایک مہینے کا تو پھر آہستہ آہستہ جو پانی ہے نا وہ نیچے جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پودے کے وہ اس کو ملتا جاتا ہے نا تو یہ نہیں کہ آپ وہ پہلے تو ہوتے تھے نا پائپ لے کے فردن فردن ایک ایک درخت کو پانی دے رہے ہوتے تھے لیکن اب یہ بہت اچھا سسٹم سمارٹ سسٹم ہو گیا ہوئے اور جی آپ ڈیوٹی ہتم کر کے میں گھر آگئی ہوں اور گھر آئی ہوں تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا سرپرائز ملے تو جی یہ دیکھیں میرا بیٹا اور میرے ہزبن جو ہے نا آج ٹائلز کو واش کر رہے ہیں جیٹ واش کر رہے ہیں تو میں کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن وہ کچھ ٹائمنگ نہیں یعنی کہ ایسی بن رہی تھی یہاں تو دوپ آ جاتی تھی جس دن دوپ آتی تھی اس دن ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اور جس دن ٹائم ہوتا تھا اس دن بارش ہو رہی ہوتی تھی تو آج پھر یہ دونوں جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ آج موسم مچا تو چلو آج واش کر دیتے ہیں تو جی یہ جیٹ واشنگ اس کو کہتے ہیں اور اتنی اچھی یہ چیز ہے نا کہ پانی کے پریشر کے ساتھ جو ہوتا ہے نا ٹائلز بلکل ایسے نہیں جیسی ہو جاتی ہیں بلکل واش ہو جاتی ہیں چاہے دیواریں ہوں چاہے جو بھی جس جگہ پہ بھی آپ اس کو چلا ماریں گے نا اس پانی کو پریشر کے ساتھ وہ بلکل کلین ہو جاتا ہے جیسے یہ والا پورشن دے کے یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ یعنی کہ انوانٹیڈ پلانٹس ہوتا ہے وہ نکلیوں میں جڑی بوٹی ہیں جس کو بولتے ہیں اور بہت ہی گندی جگہ تھی نا تو اس کو واش کی ہے اور اب آپ ذرا اس کو چیک کریں کہ کتنا یعنی کہ صاف سترا ہو گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری جو جتنی بھی جڑی بوٹی ہیں وہ ساری نکل گئی ہیں نا اور یہ بلکل یہ پانی کے پریشر سے یہ نکلی جیسے یہ دیکھیں پانی ایسے پریشر سے جاتا ہے نا تو جو بھی جڑی بوٹی یا کچھ بھی گند وغیرہ ہوتا ہے نا وہ بلکل کلین کر دیتا ہے یہ پریشر جو ہوتا ہے نا تو اس لئے یہ بہت ہی میرے لئے تو بہت ہی اچھی چیز آگئی ہے تو پہلے جو ہوتا تھا نا جڑی بوٹی جو نکلتی تھی میں بیٹھ کے گھنٹو بیٹھ کے میں ہاتھوں سے ان کو نکالتی رہتی تھی تو اب جب سے یہ لیا ہویا تو ہمیں تو بہت ہی یعنی کہ ہماری تو زندگی آسان ہو گئی ہے نا تو ہر سال تقریباً دو دفع ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ واش کرتے ہیں اپنی ٹائلز کو تو ٹائلز اگر صاف نہ ہو یا ایسے کلیر نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا بندے کا گھر نا مجھے تو بہت چڑھاتی ہے جب ان کے اندر وہ نکل آتی ہے نا جڑی بوٹیاں حالانکہ پہلے نہیں تھی ہم لوگ انہیں ٹائلز لگوائی ہوں نا ہر طرف گھاس ہی لگا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں ٹائلز لگوانی ہے ہم نے لیکن جب سے لگوائی ہوئی ہیں نا تو پہبو جو غصہ آتا ہے جب ان کو صاف کرنا پڑتا ہے نا کیونکہ گھاس تو آپ مشین کے ساتھ ایسے کٹنگ کر دو اس کی وہ ہو جاتی ہے لیکن ٹائلز کو صاف کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے تو یہاں پہ زیادہ کیونکہ سردی رہتی ہے تو اس لیے اتنا پھر گارڈن میں آیا نہیں جاتا جو دو تین ماہ ہم لوگ کو سمر کے ملتے ہیں تو وہ پھر اگر گارڈن صاف نہ ہو تو پھر بیٹھنے کا مزا نہیں آتا نا اور جی مزیدار قسم کی سٹرابری کے ساتھ مزیدار قسم کا میں نے ملکشک تیار کیا تھا ان کے لیے کیونکہ کافی گرمی دی اور بڑی کام کر رہے تھے یہ لوگ تو اس کی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہو تو دراصل یہ ویڈیو اسی دن کی ہے تو آج میں اس کا باقی کا حصہ جو ہے نا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جی یہ دیکھیں میری ٹائلز بلکل نیچ ان کلین ہوگی ہیں صاف ستری کوئی بھی کسی قسم کی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے اب ان کے اندر تو جو کہ مجھے بہت اچھی لگ رہی اور بڑی میں خوش ہو رہی ہوں اور صاحب نے آج میرے حزبن نے اس کو بھی ٹھیک کی ہے لیکن یہ بچارہ نا کچھ زیادہ ہی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو گیا تھا تو ابھی بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ نا اس کو بہت ہم نے ٹھیک کیا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اب پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں اس کا نا اتنے سالوں کی میری یہ محنت ہے نا تو اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں تو بس یہ ابھی میں اب اندر کچن میں جا رہی ہوں کیونکہ ابھی ان کو کھانا بھی دینا ہے تو ابھی یہ کام کر رہے ہیں اب تھوڑا سی رہ گیا یہ کام حتم کر لے ابھی یہ فرنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو میں ابھی کچن میں آئی تھی کیونکہ آج میں نے کھانا نہیں تیار کیا کیونکہ میری حلیم پڑی ہوئی تھی نا میں نے اس کو فریز کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو وہ ڈھولکی میں میں نے بنا کے لے کے گئی تھی نا تو وہ تھوڑی سی بچی تھی تو وہ میں نے فریز کر دی تھی تو آج پھر میں نے سوچا کہ وہی یعنی کہ گرم کر کے اس کو دوبارہ سے تڑکا بغیرہ لگاتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں اور صاحب نے میں نے روٹیاں تیار کر لی ہیں تو جی اب ان کو کھانا دیتے ہیں یعنی کہ اب حلیم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے تھی تو باہر جناب جی بارش والا موسم ہو گیا بارش رو ہو گئی تو پھر اب کام کو سٹاپ کر دیا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صبح کیا ہوا جب کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ اندر ہی پھر بیٹھے رہ کیونکہ بارش بہت تیز ہو گی تھی اور ہوائیں بھی بہت تیز چلنا شروع ہو گی باہر اندیرہ بھی تھوڑا ہو گیا لیکن میں گارڈن کی طرف بلکل بھی نہیں میں نے دیکھا کہ باہر کیا کچھ ہو رہا ہے نا تو بس پھر ہم لوگ بیٹھ کے باتیں شاہدے کر رہے تھے ٹی وی بغیرہ دیکھ رہے تھے یہ کھانا کھایا ہے تو صبح جب میں کام سے آئی ہوں نا تو بڑی خوش ہو رہی تھی ٹائلز بغیرہ کو اپنی ٹائلز کو دیکھ کے کہ آئے کتنی خ اپسورت ہو گیا شکر ہے اللہ کا ساف سترا گھر ہو گیا جی بس میں اپنے دھیان میں ویڈیو کرتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہوئے اور کچھ یہ تھوڑا سامان تھا جو میں ٹائلز جب ساف کر رہے تھے تو ادھر سینٹر میں رکھ دیا تھا گھاس کے اوپر نا تو میں سوچی تھی اس کو بھی اس کی واپس جگہ پر لگا دوں نا تو اچانک سے میری نظر پڑھ گیا نے کہا یہ کیا ہوا ہے تو دیکھا تو جناب میری یہ بیل بیچاری ایسے ٹوٹ پھوٹ کے نیچے گر پڑ ہوئی تھی تو بس اتنا مجھے دکھ لگا کہ میں آپ کو بتا آنی سکتی کیونکہ یہ میری بہت سالوں کی محنت سے یہ نا اتنی بڑی ہوئی تھی تو کل میری عزبان نے اس کو ٹھیک کیا اور بول رہتی کہ اب بلکل ٹھیک ہو گیا اب نہیں کبھی بھی ٹوٹے گی نا تو پہلے تو بیچاری تھوڑی سی ایسے گرتی تھی اب تو بیچاری بلکل ہی گر گئی ہے تو اب پتہ نہیں اب اس کا کیا کرتی ہوں کیا کوئی نا کوئی تو جگار کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نا تو جی بس پھر کریں گے جو بھی تو پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو امید کروں گے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہو ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ